قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یک جان ہو کر زندگی بسر کرنے کا حکم ارشاد فرمائے جیسا کہ آپ لوگوں کو اطلاع ہو چکی ہم ترتیب سے چل رہے ہیں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تحیبہ کے دور کو اور آپ کے فرامین کو مدن نظر رکھتے ہوئے موجودہ سابقہ یہ آنے والے جو اطلاع بات ہیں ان کا حل کیسے تلاش کر سکتے ہیں تاکہ معاشرہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ویسے آگے بڑھے یاد رکھیے ہم جمعہ پڑھنے کے لئے آتے ہیں ہم درسے قرآن سنتے ہیں ہم درسے حدیث سنتے ہیں ہم کسی وائز کو سنتے ہیں ہم کئی پڑھنے کے لئے جاتے ہیں ہمارا پڑھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے اس کو عربی زبان میں تعلم کہتے ہیں سیکھنا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تم میں سے بہترین وہ ہے جو علم سکھائے سیکھے اور پھر آگے سکھائے یہ ڈیوٹی جس کی ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن یہاں ایک شرط ضروری ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمارے سامنے آتی ہے ہم لوگ صرف اتنا کرتے ہیں کہ سیکھ لیتے ہیں اور سکھانا شروع کر دیتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ علم دین دو وجہوں سے سیکھا جاتا ہے تعلوم یا تو تعلیم کے لئے ہوتا ہے یا تصوف کے لئے ہوتا ہے تصوف کا مطلب یہ ہے کہ بندہ علم سیکھ کر خود اپنے اوپر لابو کرے اور تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو بھی سکھائے تو پہلی سیڈی یہ ہے کہ آپ جو سیکھ رہے ہیں وہ اس مقصد کے لئے سیکھیں کہ آپ نے اپنے اوپر نافذ کرنا ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی سیکھ لیں چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کا طریقہ بھی سیکھ لیں تاکہ آپ ہر اچھائی سے اپنے آپ کو مزین کر سکیں اور چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی اپنے آپ کو مبرہ کر سکیں اپنے آپ پر عمل کرنے کے لئے کبھی یہ نہیں کہنا کہ یہ ضروری ہے تو کر لیتا ہوں اگر بوس نے آپ کو کوئی کام کہا ہے آپ کو دیاری پر رکھ لیے کسی بندے نے مالک کے پاس آپ گئے پاجی ہے ضروری ہے تو کر لینے وہ کہنے ہے اٹھان چکے ترکھ دے پاجی ضروری نہیں تھے اگر ہے تو بغیر گزارہ نہیں اپنا تھے پا کر لینے نہیں تھے پہ رہنا دیئے تو کبھی بھی مالک آپ سے راضی مالک آپ سے اس وقت راضی ہوتا ہے کہ جو آپ کا معاہدہ ہوتا ہے اس معاہدے سے آپ ایکسٹرا کرتے ہیں آپ دکان دار ہیں آپ سے کسی نے پانی کی بوتل مانگیے عرب شریف میں یہ دیکھا ہم نے کہ یہاں بوتل لے لیں پانی کی تو پاجی گلاس پائی دا سر پیدا ہے مطلب مو پھٹ کے بولتے تھے دا سر پیدا ہے لیکن وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پانی کی بوتل لے لی ہے تو آپ گلاس فری میں دے نہیں دیں آپ نہیں مانگے تب بھی انہوں نے دے دیں کی بھی پی بے گا کی بھی تو وہاں انسان کا دل اور انداز سے جو کیفیت ہے وہ محسوس کرتا ہے اور یہاں اور انداز سے محسوس کرتا ہے تو مالک کو اگر راضی کرنا ہے تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ضروری ہے تو کر لیتے ہیں اپنے لیے کی بات کر رہا ہوں اور یہ نہیں دیکھنا کہ حرام ہے تو چھوڑ دیتے ہیں اگر تھوڑا بہت مسئلہ ہے تو پھر میں کاری لیتا ہوں پانی میں تو اٹھے ملنے چپڑ مارتا ہوں تو اسی غصہ تا نہیں کروگے تو یہ چیزیں اپنے عمل کے لیے جب بھی دیکھنی ہوتی ہیں تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اپنانی ہے چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا ہے باقی دوسری سٹیج یہ ہے کہ آپ نے علم کو آگے پھیلانا ہے جب علم کو آگے پھیلانا ہوتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ بھائی جان کس کو وہ علم پہنچانا چاہتے ہیں جو دین آپ نے سیکھا ہے وہ کس تک ڈلیور کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی اولاد کو دینا چاہتے ہیں اس کے ایس او پیز اور ہیں آپ اپنے بھائیوں کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کے معاملات عدب عدب اور ہیں بڑے بھائیوں کو سمجھانا چاہتے ہیں عدب عدب اور ہیں چھوٹے بھائیوں کو سمجھانا چاہتے ہیں عدب عدب اور ہیں گلی محلے رشتہ دار آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو سمجھانے کے عدب عدب اور ہیں آپ کے پڑوسیوں کے جو عدب عدب ہیں وہ اور ہیں آپ سکول ٹیچر ہیں تو آپ کے شاگردوں کو سمجھانے کے عدب عدب اور ہیں چینج ہوتے رہتے جس طرح کہ آپ کے متعلمین ہوں گے سیکھنے والے اسی طرح کی آپ کی ڈیوٹی ہوگی ہمارے ہاں اختلافات کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک حدیث سن لی ہے اور پھر جو ہمیں سمجھ آیا ہے اس کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے تے لاغو نہیں ہے میں سکلے ہیں انہوں میرا کم میں اگے پہنچانا تو ڈنڈا سوٹا پھاڑ کے انہوں نے منوانا یہ میری ذمہ داری ہو ایک تو یہ پرابلم ہے وہ یہ سمجھتا ہے نہیں کہ میں نے اپنے اوپر بھی نافذ کرنا ہے نقصان ہوتا ہے اس سے اب باپ کہتا ہے اپنے بیٹے بیٹا سگرٹ نہیں بھی ہو اور وہی اب بعد اپنے بیٹوں کرتا ہے جہاں دو ڈبیاں لے گئیں نبی پاک صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مکہ کے کافر صادق اور امین کہتے تھے وہ محض کوئی خصوصی لقب نہیں تھا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ریل نیم ہی نہیں لیتے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ واقعہ ہوا لڑائی جھگڑا ہونے لگا دنگا پساد ہونے لگا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر بچائی اور وہ پتھر حجر سوز رکھوا دیا لوگوں کو لڑنے سے بچایا تو لوگوں نے یہی کہا تھا وہ امین آگئے وہ امین آگئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن تھے کافر جان کے دشمن ہونے کے باوجود میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاملہ فرمایا فرمایا علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ جو امانتیں لوگوں نے میرے پاس رکھوا رکھی ہیں وہ امانتیں لوٹا کے تم بھی مدینہ چلے آنا ہمارے ہاں اصول و ضوابط کیا ہیں ہم اپنے اوپر تو لا کوئی نہیں کرتے کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو وہ تھوڑی سی صفت بھی ہوں گی وہ آپ کو عجیب لگے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نے کسی سے بیانہ لینہ دینا کر لی ہے نا اور اس بچارے سے پیسے نہیں ہو پائے ختم ہو یوں نہیں کہا نہیں پیسے مارا گیا گالا ختم ہے اینا ارسا تو میند تو بھا لیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ظاہر ہے جو قتل کرنے کے درپیتے ان کی امانتے تو زبط ہو سکتی تھی نا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ کیا کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیمہ کہ اپنے آپ کو ہر چھوٹی سے چھوٹی اچھائی سے بھی مزین کرنا ہے بعض چیزیں ضروری نہیں ہیں لیکن ایس او پیز ہوتے ہیں یونی فارم ہوتی ہے ہر سکول کی کالج کی یونیورسٹی کی ہر اپی آلگ آلگ ہوتے سارے وہاں کبھی کس نے پوچھا یار ساڑھا ملڈا پہلے بلانے سکول جو پڑھتا دی کہ وہ ہی یونی فارم ہوتی پناہ کے پیجنہ کہنے تو انوکی ہوتا تھے کپڑے کے ساڑھے ملڈے سے پانے تھے نا وہاں وہ انہی کی بات مانے تو اسلام کی یونی فارم وہ ہے جو میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ہر نیک اور جائز کام کو دانے ہاتھ سے پہلے شروع کیا دی دانے ہاتھ سے شروع کرنا ہے دی بائیں ہاتھ سے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہی نہیں تھا اب اگر کئی مجبوری بندگی کو معاملہ پڑھ گیا اب بائیں ہاتھ سے بھی کوئی لیندن کر لیتے ہیں تو بندہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن مجھے یا آپ کو اپنے اپنے لیے یہ نہیں سوچنا کہ مجھے کوئی بندہ کہا رہا ہے مولی صاحب آپ نے الٹے ہاتھ سے یہ چیز لی ہے تو کیوں ہوتا بھر اپنے بارے میں یہی کہنا ہے کہ جزاک اللہ آپ نے مجھے سمجھایا آپ نے مجھے خبر دیئے متنبے کیا آپ کی مہربانی بھائی جا لیکن آپ نے دوسرے پر اس طرح سختی نہیں کرنی اپنے تعلم کو تصوف کا ذریعہ بنانا ہے سیکھنا ہے عمل کرنا ہے سیکھنا ہے عمل کرنا ہے سیکھنا ہے عمل کرنا ہے سیکھنا ہے اپنے اوپر نافذ کر لینا ہے آگے کس طرح پہنچانا ہے بڑے بھائی کو آپ اورندہ سے سمجھائیں گے ماں اور باپ کو اورندہ سے سمجھائیں گے چھوٹے بھائیوں کو اورندہ سے سمجھائیں گے اولاد کو اورندہ سے سمجھائیں گے محلے داروں کو اورندہ سے سمجھائیں گے ٹیچر آپ کی ذمہ داری ہے آپ اور انتاثر سمجھائیں کہ بولی صاحب ہیں ختیم صاحب ہیں آپ کی ڈیوٹی ہے سمجھانا تو وہ اور انتاثر سمجھائیں آپ کو امام احمد بن حمل تو ہے نہیں کہ جی بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ضروری ہے لہذا میں کہوں گا کون سا بادشاہ اسلامت تیرے سامنے وہ کلمہ حق بیبے کو بھی بول رہے ہوتے ہیں امی تیرے نہیں پیدا حق بات موں پہ کہنی چاہیے تو اختلافات کی جڑ وہ عدب عداب ہیں جو ہم نے سیکھے نہیں ہیں یاد رکھئے ہم سب کو مسلمان رہنا ہے ہم نے الحمدللہ سمجھا الحمدللہ کلمہ پڑا ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسلام پر ہی تندگی گزارنی ہے اور دعا یہ کریں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے ہم کل بروز قیامت مسلمان ہی اٹھائے جائیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی معیت میں ہم اٹھائے جائیں اسلام کی بنیاد تین چیزوں پر موجود ہے یہ عام فہم انداز میں ارز کرنا ہوں تین چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے اسلام نے جو نظام دیا ہے اس میں سب سے پہلے نظامِ اقائد ہے اندر دل کے اندر کیا ہونا چاہیے عقیدہ کیسا ہونا چاہیے سوچ کیسی ہونی چاہیے اپنی فکر کیسی ہونی چاہیے بندے کے دل کا اتمنان کیسا ہونا چاہیے کیا کیا خیالات ہونے چاہیے کیسے کیسے خیالات ہونے چاہیے اور دوسرا ہے نظامِ عبادت نظامِ اقائد یہ انسان کے اپنے ساتھ تعلق ہے اور نظامِ عبادت اس میں کیا ہے عبادت بھی دو قسم کی ہے ایک وہ عبادت ہے جو ڈائریکٹ عبادت ہے ایک وہ عبادت ہے جو ڈائریکٹ عبادت نہیں ہے کسی وجہ سے پھر عبادت بن جاتی ہے اور تیسری بنیاد وہ نظامِ اخلاق ہے یہ تین چیزیں اسلام کے بنیادی محاخذ ہیں آپ یوں سمجھیں کہ یہ تین چیزیں ہوں گی اچھی ہوں گی تو آپ اچھے بہترین مسلمان گردانے جائیں گے اچھے مسلمان سمجھے جائیں گے اور اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تب بھی معاملات بگڑ جائیں گے اگر آپ کے عبادت ٹھیک نہیں ہے تب بھی تباہ و بربادی ہے ٹھیک ہے تباہی و بربادی آپ کا سبب ہے اور اگر اخلاق اچھے نہیں ہے پھر معاشرہ نہیں بانتا ہمارے ہاں اختلافات دو قسم کے پائی جاتے ہیں ایک مذہبی اختلاف ہے اور ایک معاشر کی اختلاف انتہا پسندی دونوں جگہ پہ موجود ہے مذہبی معاملات کے اندر شیطان کا طریقہ واردات ہی الگ ہے وہ اس انداز سے بندے کو پمپ کرتا ہے کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد بھی ارشاد فرمایا مسند ابی یالہ کی روایت ہے کہ مجھے اس کاری سے ڈر لگتا ہے جو اچھی تلاوت کرتا ہوگا بہترین کاری ہوگا اسلام کا لبادہ اڑا ہوگا کاری سے مراد مہد کاری نہیں عالم ہوگا قرآن کا اچھی تلاوت ہوگی قرآن کو سمجھتا ہوگا قرآن لوگوں کو سمجھاتا ہوگا ساری باتیں ٹھیک ہوں گی یعصور اللہ پہ ڈرنے کی کیا بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ایسا ہوگا کہ وہ تلوار لے کر اپنے مسلمان بھائی پہ چڑھ دوڑے گا اس پر شرک کا فتوہ لگائے ظاہر ہے آمنہ کلال نے فرمایا ہے بات تو سچی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شرک کا فتوہ لگائے گا اپنے مسلمان بھائی پہ صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر شرک کا فتوہ لگے گا وہ مشرک ہوگا یا جس نے شرک کا فتوہ لگایا وہ مشرک ہوگا خطرنات کون ہوگا اصل مجرم کون ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کاری قرآن جو اپنے مسلمان بھائی پہ شرک کا فتوہ لگائے گا اور بخاری شیف کی روایت دیکھیں جو چیزیں ثابت ہیں بخاری شیف ہے تو بخاری شیف میں جو روایتیں بلکل اچھنٹک ہیں ان پر ایمان رکھنا ان کو ماننا یہ تو ہم سب کے لئے ضروری ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَوَلَّاِ مَا عَقَافُ عَلَيْكُمْ أَنْتُشْرِكُوا بَعْدِي اے میرے صحابہ ایک کا دکہ کی بات نہیں ہے اوورال جمعی امت یا امت کا اکثر حسان نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں اللہ کی ذات کی قسم کہ میرے بعد تم مشرق ہو جاؤ گے اس بات کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے ہاں مجھے اس بات کا ڈر ضرور ہے کہ میرے بعد تم دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاؤ گے دنیا دار ہو جاؤ گے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما چکے میری امت مشرق ہے نہیں ہوگی اور اگر اکہ دکہ ہوں گے مطلب یہاں سے پاکستان سے انڈیا سے انڈیا میں چلا گیا کوئی وہ بی بی کوئی چلی گی تو جا کے ہندو مذہب قبول کر لیا یا کہیں جا کے اس نے ہندو مذہب قبول یہ اکہ دکہ واقعہ تھا لیکن امت کا اکثر حصہ وہ سارا مشرق ہو جائے ایسا ممکن نہیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو مثال کے طور پر کسی اور مسجد میں بیٹھا بندہ آپ سب کو مشرق سمجھتا ہو یا آپ میں سے آپ کے ساتھ بیٹا بندہ کہے مولی صاحبی مشرق نے آپ سارے مشرق آیا شرق کیے جائے تو جب آپ کسی کے بارے میں نیگٹیو سوچ رکھتے ہیں تو یہ معاشرے میں درارے پڑھتی ہیں اور درارے جب شروع ہوتی ہیں پھر بڑھتی 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ مکام منحدی ہو جاتا ہے سوچ اور فکر ہماری کیسی ہونی چاہیے ہم دوسرے کے بارے میں حسنِ زم رکھیں اچھا گمان رکھیں اور اگر کسی کو سمجھانا ہے کسی پر سختی کرنی ہے تو اپنے بارے میں غور و فکر کریں کہ میری کوئی ڈیوٹی ہے اگر تو ڈیوٹیو لگی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے اپنی ڈیوٹی نہیں بھائی ہے اور اگر آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے تو آپ پر کام سے کام رکھیں مگر نہ پھر فتنہ پھیلے گا مسائل بڑھیں گے تو اقائد کی اندر توحیدِ باری تعالی اب لوگ کو توحید کا پتہ ہی نہیں ہے لیکن جو مشرقین کے بدوں کے بارے میں اترنے والی آیات ہیں وہ پڑھ پڑھ کے آپس میں ہی لڑے جا رہے ہیں فلا مشرق ہے فلا مشرق ہے فلا مشرق ہے فلا مشرق ہے مطلب اندو رہتے ہیں مشرق دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں ہمارے ملک میں بھی رہتے ہیں تو جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں اب ان کو مسلمان کرنا یہ تو دور کی بات ہے اپنی اگر پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ کروڑ دو کروڑ بندے ہیں تو ان میں سے کرو فارغ اے بھی مشرق ہو گیا اے بھی مشرق ہو گیا اے بھی مشرق ہو گیا ہمارے ہاں جو مذہبی اختلافات ہیں ان مذہبی اختلافات کا ایک بڑا حصہ بدعات کی تعریف یاد نہ ہونے کی وجہ سے ہے میں آپ کو قرآن پاک کی آیات سناتا ہوں لفظ کل ہے کل کل کا معنی کیا ہوتا ہے سارا تمام یہ چونکہ ہمارا چھوٹا دماغ ہے تو ہم سمجھیں کل کا معنی سارے تمام ہر اب ہمیں چونکہ نالج نہیں ہے زیادہ اسی بات پہ پھٹے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو لفظ کل قرآن پاک میں جو آیا وہ بتانے لگا ہوں قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علا کل شیئن قدیر اللہ ہر شیئ پر اللہ ہر شیئ پر قادر ہے دوسرا قل وَعَلَّمَ آدْمَ الْأَسْمَاءَ قُلَّهَا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر شیئے کا نام سکھایا اب آدم علیہ السلام کی ہر شیئ جو ان کے علم میں تھی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت والی ہر شیئ دونوں برابر ہیں کل وہاں بھی ہے کل وہاں بھی ہے اس سے آگے چلیے سلیمان علیہ السلام نے خود فرمایا اُوتینا من کل شیئ ہمیں ہر شیئ دی گئی کیا کل شیئ اللہ تعالیٰ والا اور حضرت سلیمان علیہ السلام والا کل شیئ برابر ہے وہاں بھی کل ہے وہاں بھی کل ہے ملکِ بلکیس کے بارے میں قرآنِ پاک کہتا ہے وہ اُوتیت من کل شیئ اب یہ کل شیئ کل شیئ کل شیئ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی ہر شیئ ملکِ بلکیس کے لیے بھی ہر شیئ سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی ہر شیئ لفظِ کل تین مقامات پہ آیا لیکن اس کا مطلب اگر یہ ہم کرنے لگے کہ سارے کل کل ہے مولی صاحب کیونکہ ہم نے زندگی میں ایک لفظ ہی تو پڑھے کل بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظِ کل ہے وہ کل حقیقی ہے یعنی کائنات کی ہر ہر چیز جو قدرتِ باری تعالیٰ کے تحت آسکتی ہے اللہ اس پر قادر ہے حضرتِ آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے دنیا کروڑوں عربوں کھربوں چیزوں کے نام سکھائے لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے کل کے برابر ہے ملکِ بلکیز کو جو کل شئی ادا کی گئی ان کی کل شئی حضرتِ سلیمان علیہ السلام کل شئی کے برابر ہے اور سلیمان علیہ السلام کی کل شئی وہ اللہ تعالیٰ کلی شیئے کے برابر ہے مطلب یہ ہے کہ کل کا ایک منع ہوتا ہے تمام اور دوسرا تمام ہوتا ہے کسی کے مقابلے میں فلان کے پاس دس لاکھ روپے ہے اور اس کے پاس سات لاکھ کے جتنے نوٹ ہیں سات لاکھ کے پانچ پانچ آرہ ہزار کے نوٹ جتنے بنتے ہیں وہ سارے اس کے پاس ہیں اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دس لاکھ اور یہ پانچ لاکھ والا سات لاکھ والا سارے پرابر ہو گئے ہیں اس کو عام فہم انداز میں اور سمجھ لیں کہ ہم لوگ درمیان میں نو بجے محفل شروع ہوتی ہے دس بجے جا کے جب تلاوت ہوتی ہے اچھا کاری جب آتا ہے تلاوت کرنے کے لئے اب باقاعدہ پروگرام کا یہ نکات کرنے آغاز کرنے لگے ہیں سکول کالجز کے اندر بھی اگر ہوتا ہے تو روٹین سے چل رہی ہوتی ہے چیکنگ چیکنگ یہ وہ ہے اب باقاعدہ آغاز ہونے لگا ہے تو جو پہلے آغاز ہو چکا تھا آغاز وہ بھی ہے اس کو حقیقی آغاز کہیں گے اور بعد والے کو مجازن آغاز کہیں گے ایسے ہی جو کل ہے وہ مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا ہے یہ بات میں نے وضاحت اس لیے کر دی کہ آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے سمجھ آئے نہ آئے سے کوئی ہمیں سروکار نہیں ہے کیونکہ ہم نے جو چیز ذہن میں بٹھانی ہے وہ یہ ہے یہاں لفظ کل حقیقی نہیں ہے کوئی بندہ اگر اس کا ترجمہ یہ کرے گا کہ ہر ہر نیا کام بیدت ہے اور ہر ہر بیدت گمراہی ہے اور ہر ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا کام اگر وہ یہ ترجمہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری کائنات میں کوئی اچھی بیدت نہیں ہو سکتی پوری کائنات میں کوئی اچھی بیدت نہیں ہو سکتی جبکہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ترابی کی نماز تھی یہ صرف تین دن پڑھائی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترابی کی جماعت نہیں کروائی سرکار ایدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کروائی کئی سال گزر گئے رمضان وآلہ وسلم آتدالہ سرکار نے نہیں کروائی ایک دن بھی پھر نہیں کروائی ایک مرتبہ تین دن کروائی اس کے بعد کبھی بھی نہیں کروائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا ان کے زمانے بھی رمضان وآلہ وسلم آیا آپ نے ترابی کی جماعت نہیں کروائی پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا کچھ سال تو آپ نے ترابی کی جماعت نہیں کروائی ایک سال نہیں کروائی یہ دو سال نہیں کروائی پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ترابی کی جماعت قائم کی تراوی کی جماعت قائم کر کے آپ نے ارشاد فرمایا نعم البدات حاضحی یہ اچھی بیدت ہے میرے پیارے میرے پیارے میرے پیارے مجھے یہ بتائیں کہ قرآن صرف آپ کو سمجھ آیا حدیث صرف آپ کو سمجھ آئی کل محدثت بیدہ یہ لفظ صرف آپ کو سمجھ آیا عربی آپ پڑھ گے گرائمر آپ پڑھ گے عمر بن خطاب جن کے حق میں قرآن کی آیتیں اتری جو ازواج متحرات کو پردہ کرنے کا مشورہ دیں پردہ کرنے کا مشورہ دیں رب تعالی ان کی تائین میں قرآن اتارے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلح بچانے کا سہن کعبہ میں مشورہ دیں اللہ تعالی فرمائے وَاتَّحِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاہِيمَ مُسَلَّا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا یہ اچھی بیدت ہے اب مجھے ایک بات بتائیں دنیا جہان کے سارے مولوی سمیت میرے اگر یہ کہتے رہے کہ ہر بیدت گمراہی ہے ہر بیدت گمراہی دنیا کی ایک بیدت بھی اچھی نہیں ہے اکتوبر بن خطاب کی فرمان کو ہم کیا کہیں گے اور پھر ایک نہیں آج سے سو سال پہلے بلکہ آپ تو زیادہ اگر ڈیر سو سال آپ کر لیں ڈیر سو سال پہلے تک تمام کے تمام محدثین نے جنہوں نے بھی بخاری شیف کی شرعہ لکھی ہے ہر بندے نے بیدت کی کم از کم دو قسمیں کی ہیں ایک اچھی بیدت ایک بری بیدت اچھی بیدت بری بیدت اچھی بیدت ہے یہ بخاری میں لکھا ہے اب آپ بولیں کہ میں نہیں مانتا یا کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا میرے پیارے تیرے نام ماننے کا نقصان پتا کتنا ہے آئیڈیا ہی نہیں ہے اچھا اگر کوئی اس بات کو مان جاتا ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہا حافظ ابن قصید دمشقی نے لکھا بیدت کی دو قسمیں ہیں علامہ ابن عزر اسکلانی رحمت اللہ تعالی نے لکھا میں نے تو آپ کو بات ہی ختم کر دی کہ بخاری شریف کی اگر کسی کے پاس پچاس روحات ہیں تو پچاس روحات والے نے ہی بیدت کی قسمیں کی ہیں اچھی بیدت ہوتی ہے بری بیدت ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے بری بیدت اگر بندہ اگر مولوی صاحبان اس قائدے کو مان لیں جو لکھا ہوا ہے جو مسلم قائدہ ہے بخاری قیم سے ثابت ہے صحابی رسول سے ثابت ہے اگر اس قائدے کو مان جائیں کتنے پھڑے ختم ہوں گے کو لکھانی بیدت ہے جی بھئی آپ بتائیں اچھی ہے یا بری ہے بھئی کیا ہوتا ہے وہاں تلاوت ہوتی ہے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے میت کے لئے دعا ہوتی ہے بات ختم اس میں برائی کیا ہے ساتوہ ہوتا جی چالیس ہم بیدت ہے جی بھئی ٹھیک ہے بیدت ہے امت کے اندر بقائدہ تفرقہ ہے دو گروہ ہیں مولوی اتنے سخت نہیں ہوتا جتنی پھر عوام سخت ہو جاتی ہے اے سور طرح آرام ہے جی تو سی کھان دے پہتی گیار بھی آرام ہے جی کیوں آرام ہے اللہ کے نبی نے نہیں کی بھئی ابتل قاتل جلانی بات میں پیدا ہوئے ہیں اللہ کے نبی کیسے کرتے ہیں ابتل قاتل جلانی کے سالے سواب کریں نہیں بھی بیدت ہے بھئی بیدت کی تاریخ یاد رکھیں ہر وہ نیا کام جس سے سنت کا نقصان ہو ہر وہ نیا کام جس سے سنت کا ہر وہ نیا کام جس سے سنت کا نقصان ہو وہ بری بیدت ہے کیونکہ تراوی کی جماع سے سنت کا نقصان نہیں ہوا اس لیے اچھی بیدت ہے تو اگر کوئی یہ تعریف کر لیتا ہے تو پھٹے ختم ازان سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا جی بیدت ہے جی کون سی بیدت ہے بھائی بتایا بری بیدت ہے وہ گانا کہا رہا ہے کوئی اچھی بیدت ہے تو پھٹا کیا ہے خود ازان مسجد میں پڑھ رہے ہیں پانچوں ازانیں مسجد میں پڑھنا یہ نہ صحابہ کی سنت نہ تابعین کی نہ تابعین کی وہ پڑھے جا رہے ہیں بعض وقت ہم اختلاف کر کے چسکہ بھی لیتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے ایک بندہ ایک کام کر رہا ہے دوسرے نے کوشش کرنی ہے کہ میں یہ نہ کروں تو یہ مائنڈ سٹ جائنا یہ ٹھیک نہیں ہے گھرے لوں محول ہو مذہبی معاملات ہوں سیاسی معاملات ہوں صرف یہ ذہنے بنا کے رکھنا کہ میرا مخالف جو کہے گا میں نے اس کے آپ کو لیٹی بولنا ہے اور ہوتا یہی ہے میں نے حضر آئے تفنیل ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ امی اور اببہ میرے سامنے یہ ہے اس طرح کا معاملہ امی اور اببہ رات کو بیٹھ کے مشورہ کر رہے تھے کہ بیٹے کی شادی فلان کی طرف نہ کر دیں مامو کی طرف کر دیں خالہ کی طرف کر دیں تو آخر میں ایک رشتے پہ بات مکمل ہو گئی کہ ٹھیک ہے اب وہ بیٹا سن رہا تھا بیٹا نے دوسرے دن جا کے امی سے کہا امی اب وہ چاہتا ہے جلدی ہو جائے انہیں کہا امی مامو والے نہ کر دیئے اب امی اور اببہ نے ذہن بنایا انہوں مامے والے نہیں کرنی ایک حبیث بولے آئے اون نہیں کرنی ہوتے مدہ ہمیں سکون قلبی یوں ہے کہ میں سامنے والے کی مخالفت ہی کروں تو مزہ ہے دس بندے ایک ہی نیچر لے کے ایک ہی ذہن میں فیصلہ لے کے کر بیٹھے ہوں گے اور بہت پوچھ لے یہ کام کیسے کرنا ہے تو دو بندے بول کے بولیں گے باقی آٹھ بندے ذہن وہ ہی لے کے آئے ہوں گے انہوں نے کہا نہیں اون نہیں ہے میں کرنا اے نال دے بولے نا اون نہیں ہے میں یہ ہماری نیچر بن چکی اختلافات کیسے ختم ہوں گے تو بیدت کی تاریخ میں کہتا ہوں آپ سمجھیں کسی چیز کو بیدت سمجھیں حضرت عبدالمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو ترابی کی جماعت کو بیدت کہا آپ کسی چیز کو بیدت سمجھتے ہیں یا تو آپ پروف کر دیں کہ یہ بیدت بری ہے مگرنہ محض بیدت کیا کہ کسی کام کو چھوڑا نہیں جا سکتا اب آپ میں سے اگر کوئی ایسا بیٹھا ہے کہ جو یہ سمجھ رہا ہے اے مولوی ہمیں ماری جند ہے انہوں کی بتا ہے کول دا کی مانا ہے لکھے ہمیں آپ پڑھے ہوتے بخاری جیدیس لی ہے کھول کھول تو اس کو تمہیں نہیں سمجھا ہوں گا لیکن اگر کوئی اس قائدے کو مان جائے جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ساتھویں چلیسویں ملاد سیرت النبی پتہ نہیں کون کون سے مسائل ہیں جو صرف یہ کہہ کے ٹھکرا دیا جاتے ہیں بیدت ہے جی بھئی بیدت کیا ہے ارس ہوتا ہے ارس میں کیا کرتے ہیں تلاوت ہوتی ہے ناتخانی ہوتی ہے بیان ہوتا ہے اس کے بعد دعا ہوتی ہے بزرگ جو فوت ہو چکی ہوتے ہیں ان کے سارے سواب کے لیے دعا ہوتی ہے یہ بلکل درست ہے آپ کہیں جی بیدت ہے جی تو اچھی ہے یا بری ہے اب یہ اچھی ہے تو ٹھیک ہے اب بری کیا ہے وہاں ڈھولد مکہ ہونا وہاں کسی کا چرف پینا وہاں بھانگ پینا ٹھیک ہے نات جگانا ہونا وہ بری بھی دیت ہے وہ بری ہے تو بری ہے وہ آپ کے بیٹے کی شادی پہ ہو تب بھی بری ہے وہ ارس پہ ہو تب بھی بری ہے وہ مدینہ منورہ میں ہو تب بھی بری ہے تو حوصلہ حمد بردارس کی قوت یہ ہونی چاہیے بندے کے اندر شرک ہے شرک کی تعریف نہیں آتی بھائی شرک کیا ہے بڑے بڑے ڈاکٹر ہم نام لیں تو پھر آج کا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اس کو سمجھتے ہیں بہت بڑا مولوی اب وہ جیسا بھی ہے جس سے منداز سے بھی ہے بڑا مولوی ہے اب بعض لوگوں نے زیر منا لی ہے شرک یہ بھی شرک یہ بھی شرک یہ شرک کہتے کسے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس طرح شریک ٹھہرانا کہ جیسے اللہ واجب الوجود ہے ایسے وہ بھی واجب الوجود ہے واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ جو بنا نہیں باجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ جو بنا اس کو کسی نے بنایا نہیں کائنات میں جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا کائنات میں جب کچھ نہیں ہوگا تو وہ وہ اللہ ہے اور ایسا کسی کو خیال کرنا کہ فلان بندہ فلان چیز فلان 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 وہ بنا نہیں ہے یہ شرک ہے کسی کو معبود سمجھنا عبادت کے لائق سمجھنا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا یہ شرک ہے باقی رہ گی یہ بات کے مددگار یا رہتے کنیاں ہیلپ لائنا بڑھیا ہی ہیں کیا ہوگیا آپ لوگوں کو جو شرک ہے وہ ہر حال میں شرک ہے وہ دنیا میں بھی شرک ہے وہ آخر میں بھی شرک ہے جو شرک ہے وہ زندہ کے ساتھ کریں تب بھی شرک سجدہ سجدہ عبادت یعنی کسی کو معبود سمجھ کر سجدہ کرنا یہ شرک ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تہیوہ میں بھی شرک تھا وہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل ظاہری کے بعد بھی شرک ہے وہ اببہ جی کے سامنے کھڑے ہوگے آپ سجدہ عبادت کریں تب بھی شرک ہے اببہ جی کے قبر میں اتر جانے کے بعد کریں تب بھی شرک ہے یہ جب گوصلے ہیں نہیں زندہ سے کر لو تو بالکل ٹھیک ہے اگر فوجتہ سے کرو تو شرک ہے کائنات میں سب کو جو کچھ بھی عطا کرتا ہے میرا اللہ عطا کرتا ہے کائنات میں جس کو جو کچھ بھی عطا کرتا ہے وہ میرا اللہ عطا کرتا ہے اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میں عبدالقادر جلامی داتا صاحب دیگر معاملات کی بات نہیں کر رہا میں کائنات کی عظیم ترین ہستی ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخر نبی کی بات کرنے لگا ہوں اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم یوں مانتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں وہ بندہ مسلمان نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب کو عطا فرمایا محبوب کو چابیاں دیئے خزانوں کے جو محبوب کو اللہ نے دیا وہ تو ماننا پڑے گا تو اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو بڑا کس بات کہے؟ ایک بندہ میرے پاس آتا ہے وہ مجھا کہتا جی اللہ کے نبی نے فرمایا میں غیب نہیں جانتا تو ٹھیک ہے میں ہوئی اللہ کی عطا کے بغیر نہیں جانتے تو جو دوسری آیتیں ہیں یہ نبی غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے اس کا مطلب صاف صاف ہے کہ اللہ کی عطا سے ہے تو بڑا کس بات کہے؟ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں کر سکتے کسی کی اگر اللہ نہیں چاہے تو نہیں کریں گے لیکن آپ یہ دکھاؤ تو صحیح کہ اللہ نہیں چاہ رہا اور نبی نہیں کر رہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے طاقتیں عطا فرمائیں دنیا کی مدد تو مشکل ہی کوئی نہیں آخرت کی مدد مشکل ہے محبوب تو قیامت والے دن بھی اپنی امتیوں کی مدد کریں گے تو کیوں پڑا کر رہے ہیں اب اگر آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کوئی اگر نبی کو پکار لیتا ہے دیکھیں بہترین طریقہ جو ہے دعا کا بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ دو رکت نفل نماز ادا کریں یا نماز ادا کر کے اللہ تعالی کے حضور روئیں گڑ گڑائیں ارتجائیں کریں یہ بہترین طریقہ ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ نہیں اس کے علاوہ باقی سب شرک ہے تو یہ بے پوفی ہے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اس کے علاوہ جو طریقہ قرآن و سنت میں آئے وہ یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تعالی کے حضور دعا کرتے ہوئے یہ کہیں کہ یا مولا کریم میں تیرے سون محبوب کو وسیلہ بناتا ہوں پھر سرکار کی باردان اٹھ جا کر رہے یا رسول اللہ اب اس معاملے میں میری سبارش کر دیں سنن ابن ماجہ کی حدیثیں صحیح ہیں یہ بھی طریقہ ہے پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ دریکٹ جا کے سرکار کو کہیں المصنف کتاب کا نام ہے امام ابن عبی شہبہ کی امام بخاری کے استاذ ہیں انہوں نے کتاب میں لکھا کہ حضرت مرار بن حارف مزری رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی باردان میں گئے قبر انور پہ اور جا کے کہاں یا رسول اللہ استسک اللہ حال امت ہے یا رسول اللہ اپنی امت کے لئے پانی مانگئے یہ ہلاک ہوتی جا رہی ہے تو دریکٹ نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا یہ بھی شرک نہیں ہے نبی کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا یہ بھی شرک نہیں ہے کسی کا وسیلہ نہ دینا اور اللہ تعالیٰ سے اتجا کرنا یہ تو سب سے بہترین طریقہ ہے آپ سب سے بہترین طریقہ اپنا ہیں لیکن جو دوسرے طریقے اپنا رہے ہیں ان کو وہ شرک نہ کہیں صرف اتنی سی گزارے سے بڑا قتم ہو جائے گا لیکن ہمارا ذہن یہ ہے جس طرح میں نے پہلے دیا کہ ہمیں چین نہیں آتا چیوٹی ہمیں کاٹ لیتی ہے اب اس کو مسئل بھی دیں تو آپ کی درد کوئی دھوٹ ختم ہو جائے گا لیکن ہم جب تک اسے ہیں مجھے چسکہ ہی نہیں آتا آٹھ دف دوست بیٹے ہوتے ہیں ایک کو پکڑ لیتے ہیں اس کو ضلیل کرنا شروع کرتے ہیں سکون ہی نہیں حالان کیا ملنا ہے تو یہ نیگٹیو جو سوچ ہمارے اندر بڑھ رہی ہے اس کو ختم کرنا ہوا اچھا یہ تو تھے مذہبی اختلافات دو چیزیں آپ زیر میں رکھیں جو میں نے ارس کی ہیں ایک بدت کی تاری دوسرا شرک کی تاری مشکل کشاہ سمجھنا حاجد روا سمجھنا کسی کو حاضر ناظر سمجھنا علمِ قیم ماننا کچھ بھی ماننا اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی عطا سے ہے معاملہ کلیر ہے کوئی شرک نہیں اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی عطا کے بغیر ہے تو پھر غیب نہیں علمِ حاضر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں موجود شہابہ سامنے میرا عقیدہ اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ سرکار ان کو دیکھتے تھے سامنے یہ بھی اللہ کی عطا سے ہی تھا غیب تو چھوڑے نا ہم میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کے بغیر ہی علمِ غیب جان نا 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 یہ عقیدہ نہیں ہے لیکن یہ فرڈڑ آگے پہلے ہیں نہیں اللہ نے جتا ہی نہیں ہے اللہ دے وے بھی اسی مندنہ ہی نہیں تھا یہ عجیب و غریب ہے اور دوسرا ہمارے معاشرتی مسائل جس طرح مذہبی انتہا پسندی ہے جس طرح معاشرتی انتہا پسندی بھی موجود ہے وہاں بھی آتا ہے اسی تو پھائی سچی گل مو دے گاردنے آپ پہنی بے فیضہ سچی گل مو دے گریبی بڑی بات ہے لیکن تیرے مو دے کوئی گرہے تھے وہ نہیں پھر وہاں اپنو اچھی نہیں لگ دی کوئی میرے مو دے میرے خلاف گا لگے رہے پھر آپ پہنی جی پاچھ دی لیکن آپ پہنے بڑے نیک بندے آپ پہ سندھی مو دے گاردنے دیکھو نا سچی گل مو دے کرنے کی دی ڈرنا نہیں جائے گا تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ کہ ہر سچی گل مو دے کرو جی ورنہ مجھے کوئی عالم دین غیبت کی تاریخ بتا دے دل ازاری کی تاریخ بتا ہے ہر سچی بات کر دینا اگر یہ درست ہوتا ہے تو غیبت حرام کیوں ہوتی مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف حقیبت دنیا جہان دی کوئی سس تو دنیا جہان دی کوئی نو اللہ ما شاء اللہ کوئی لکھ دے بھی جو دو چار پانچ دس ایسے اللہ دے ولی نکلا تو ممکن ہے بگر نہ سس غیبت نہ کرے سیلیاں دے گے یا نو غیبت نہ کرے میتے مسائلی مسائل دنیا کا زلیل ترین آدمی وہ ہے گسہ گار جو ہے نہیں مو پہ بات کرنا یا زلیل و رسوا کرنے کی حالت یہ ہے کہ ماں کو بھی زلیل کر رہے ہیں باپ کو بھی زلیل کر رہے ہیں اور پھر دلائل دے رہے ہیں حق گال لے مولی صاحب سچی گال لے کرنی چاہیے دی ہے کڑھی گال لے میرے پیارے بہت جلدی تو باپ بھی بڑھنے والا ہے بہت جلدی تو دادا بھی بڑھنے والا ہے ہماری ماں اور بینیں نانی اور دادی بھی بڑھنے والی لیکن مسیبت یہ ہے کہ یہ فیصلے قیامت والے دن ہونے ہیں دنیا میں یہ فیصلے ہوں گی نہیں نا دنیا جو بھلا تھے پیارہ اندھر ہے نا پھر کوئی یہ بھی نہیں کہند ابھی تو اب پیونہ نہیں کیتی سی کیونکہ ادھر ادھر والے لوگ جو نا موں پہ نہیں کہتے ہیں ہی جنہوں در کہتے رہتے ہیں یار ہی نہیں میمی کیتا تھا کاش بندہ اس وقت وہ پوری فلم دوبارہ چلائے ریورس کرے کہ دیکھ تو اپنے باپ کے ساتھ کیا کر رہا تھا تو اپنی ماں کے ساتھ کیا کر رہا تھا نظام اخلاق دنیا کی اندر بارہ ہزار لوگ بیت وقت جب بندر بنائے گئے تو ان کی وجہ نماز نہ پڑھنا نہیں تھی روزے نہ رکھنا یہ وجہ نہیں تھی جب بارہ ہزار لوگ بیت وقت بندر بنے تو ناپ طور میں کم ہی کرنا یہ وجہ تھی نماز روزہ حج زکاة نغاندہ سامنے چودری صاحب ماشاءاللہ حضرت صاحب لاما صاحب مفتی صاحب سارا کو اور گھر میں اور کتنے بھولے بھالے ہیں وہ لوگ دنیا کا زلیل ترین آدمی وہ ہے کہ لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے اس کی عزت کریں اس تک حق نہ پہنچ سکے آپ نہ پہنچائیں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ فرض ہے کسی پر حق پہنچانا یہ نہیں میں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بدبخت ہے کہ اس کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس تک حق بات بھی نہ پہنچا سکے کہ وہ سنتا نہیں ہے خدارہ 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 میں نام لینے کا حدی نہیں ہوں نہ ضرورت ہوتی ہے اور نہ مجھے کوئی آکے یہ کہے کہ مولی صاحب تو سے منوہ کیا ہے یار بندے لو آپ نے پتا کہ میں کون کی کر رہا ہے سب کی خبریں تو میرے پاس نہیں ہوتی نا لیکن یہ یاد رکھیں معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کی ذمہ داری جس طرح ہم نے لے لی ہے نا نہ پول میں کمی یہ وہ یہ سارے معاملات چل رہے تھے پھر بھی گزارہ ہوئی گا تھا لیکن اب ماں باپ کو زلیل کرنے کا جو رواج نکلا ہے نا میں نے بتائی ہے آپ لوگوں کو شاید بتائی ہے یہ عبدالستار عیدی سے کسی نے پوچھا کہ کبھی تجھے کسی کو دفناتے ہوئے حیرت بھی ہوئی ہو پریشانی ہوئی ہو اس نے کہا کہ مجھے ملازموں نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ ہم ہمیں فون آیا کراچی میں کلاش لے جو تدفین کے لیے نا کفن دفن کا اتمام تو وہاں ذرا عام حالات بیسے نہیں ہوتے تو کہتے ہیں کہ ہم جب ملازم گئے تو لاش دروازے پر پڑی ہوئی تھی بار لاش باہر دروازے پر پڑی ہوئی تھی تو جب ہم وہ اٹھانے لگے تو ایک بندہ بھاگا بھاگا آیا اس نے ایک انگویلپ دیا کہنے لگا کہ یہ تدفین کے خرچہ ہے کفن دفن کا ذرا دیان سے کرنا میرے اببا جی ہیں تو گاڑی میں سے کسی نے آواز دی کہ جلدی جلدی آجو فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے اکتر سارے دیواری آنا لیجے لہور تک یہ سلسلہ پہنچ گیا ہے آپ کو نہلانے والا بندہ نہیں ملے گا نہ آپ نہلائیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اکرامی ہے شکلِ مسخ ہونی ہے اس خوش فہمی میں نہ رہنا اوور آر اعتماعی طور پہ نہیں ہوگی اکا دکا ہونی ہے شکلِ مسخ ہونی ہے ممکن ہے خنزیر اور بندر بنے لوگ اب اپنے ماں باپ کو جو زلیل کر رہے ہیں مرنے کے بعد ختم دلائیں گے ساتھ ماں کریں گے چلیس ماں کریں گے بروہ رو کے کہیں گے میاں صاحب کے شیر سنو لانا تو ایسے سوچ اور فکر پر پھر کہ زندہ بندہ تڑک ترم کے ایڈیاں رگر رگر کے بھوک کی وجہ سے مر جائے اور مرنے کے بعد آپ کفر لے کے کھڑے ہو اور اس کے خاندار کو روٹی دینے کے لیے کھڑے ہو بہتر کے ڈھکر میں پانی لیں اس سے گزر کر رہے ہیں باقی میں ڈوب کے مر جائیں باقی میں ڈوب کے مر جائیں مہرے ماں باپ میرے تو بڑے خوش گہنے وہ پتہ ہوں گا سانو کنے وہ خوش گہنے اپنے ذہن کو وسیع رکھیں آپ کی بیوی سچی ہو سکتی ہے آپ کی ماں غلط ہو سکتی ہے لیکن ماں ماں ہے کل کو آپ کی بیوی نے بھی اس طرح چھتر کھانے ہیں آپ کا باپ غلط ہو سکتا ہے آپ کے رشتہ دار غلط ہو سکتے ہیں لیکن سپیس دیں بقت دیں پیچھے کریں تھوڑا سا ٹائم خوصلے سے فیصلے کریں کسی ایک کی سائل لیتے لیتے لوگ اپنی اولاد کی سائل لیتے لیتے سب کو چھوڑ دیتے ہیں بات میں بزر جگتا ہے وہی اولاد گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوتی نہیں تو وزٹ کریں جا گے لور میں تو یہ چیز عام ہو چکی ہے وزٹ کریں کیس طرح جدی پشتی امیر ترین لوگ آج اولاد کو دیکھنے کے لیے ترس گئے ہیں خدارہ 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 اختلافات کو اتنا نہ بڑھائیں کہ بیوی کے پیچھے لگ کے ماں باپ ظلیب یا ماں باپ کے پیچھے لگ کے جنہوں نے اپنی لفتے جگر تجھے دے دی وہ ظلیب اختلافات میں نہ پڑھیں انتہا پسندی کہیں بھی ہوگی اس کا نقصان ہوگا سوائے محبت رسول کے ہم محبت رسول میں آگے بڑھیں لیکن یہ کام کہ فتوہ دینا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ آپ کا کام نہیں یہ مفتی کا کام یہ آپ عالم دین سے پوچھیں خدارہ 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 یہاں سے اٹھنے کے بعد جن کی والد ہیں ان کے درخصت ہو چکے ہیں ان کے درخصت ہو چکے ہیں وہ کبرستانوں میں حضریاں دیں اور جن کے والد ہیں حیات ہیں آج معافی مانگ لیں آج توبہ کر لیں وگرنہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مریں گے آپ اور لوگ دیکھ دیکھ کے تماشاں دیکھیں گے آپ کا اور ایک دوسری کو باتیں کریں گے مگر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہجائتِ کاملہ نصیب فرمائے آمین